موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو امبشت نکی کا اسلام دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست پروگرم لے کے آئے ہوں سیل میں دنیا کا واحد شخص ہے جو کامیاب ترین شخص ہے اپنی سیلری خود سائن کرتا ہے یہ وہ واحد شخص ہے جو اپنی ہر خواہش کو پوری کر سکتا ہے دنیا کے کسی شخص کے پاس اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا چانس نہیں ہے صرف ایک شخص ہے پوری دنیا میں صرف ایک شخص وہ ہے سیل میں جس کے پاس یہ چانس ہے اپرچنٹی ہے جس کے پاس یہ اٹموسفیر ہے کہ وہ اپنی دنیا کی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لئے افرٹ کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے ایک سیل میں کیا ہوتا ہے اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں ایک سیل میں امپورٹنٹ کیوں ہے ان چیزوں کے اوپر ہم آج دیکھیں گے کہ سیل میں ہمیں ہر شخص کو اپنے اندر سیلز قوالٹیز پیدا کرنی چاہیے کیسے ہوں گی ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں ہر چیز انڈلج کی ہوئی ہے صرف ہم نے پالیش کرنی ہے اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں ہم سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل سکسیس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اچھا دوستو سیل مین سیلز مین اس کو دو ہیسوں میں کنورٹ کریں سیلز کو لیدہ کر لیں مین کو لیدہ ہر وہ شخص جو بیچتا ہے کیا بیچتا ہے بھائی سروسیز بیچتا ہے کوئی کوئی پروڈکٹ بیچتا ہے کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے کوئی بھی شخص جو آپ کو کچھ بھی بیچ رہا ہے سروسیز سیل کریں پروڈکٹ سیل کریں یا آپ کو کوئی اپنے آپ کو بیچے وہ سیلوین ہے اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز مین امپورٹنٹ کیوں ہیں کسی بھی فیڈ میں کوئی پروڈکٹ ہو کوئی سروسیز ہو یا کچھ بھی چیز سیل کرنی ہو اپنا ریوینی جنرلیٹ کرنے آپ نے آپ کو فیم دینا ہے یا دنیا میں خدمت کرنی ہے کوئی بھی شعبہ ہو سیلمن بہت ضروری ہے مطلب اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا کیوں ضروری ہے اس کے لیے کیا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیلز مین کا مطلب ہے حیíem کسی بھی کوئی ایجنسی دیں کوئی آپ اپنا لی لیں اس میں کوئی ادارہ لی لیں کوئی آپ کا لی لیں کوئی پریٹکس کا ادارہ لیں کوئی آپ اپنا رلیچس ادارہ لیں کچھ بھی لے لیں یا آپ کو اس میں سیلمن کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے کچھ ایسے کردار تین چار میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خود کہیں گے آپ سیلمن کی ضرورت ہے نمبر منز پہ آئے گا آپ کے پاس کہ وہ financial contributor ہے sale man آپ کو financially contribute کرواتا ہے یا کرتا ہے لوگوں سے product sale کر کے آپ کو contribute کرتا ہے services sale کر کے آپ کو contribute کرواتا ہے یا آپ کی product یا آپ کے خیالات خوابوں کو بیچ کر آپ کو financially contribute کرواتا ہے جس سے آپ کا انعارہ چلتا ہے number two پہ آئے گا آپ کے پاس changing agent ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی بھی فیلڈ میں چینج چاہیے جب تک آپ دوسروں سے مختلف نہیں ہوں گے آپ سیل نہیں ہوں گے آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں ہوں گی آپ کی سروسی سیل نہیں ہوں گی جب تک سیل مین چینجی گنجنٹ کے طور پر دنیا کو یہ شو نہیں کرتا کہ آپ چینج ہیں تب تک آپ سیل نہیں ہوتے آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی نمبر ٹو جی نمبر ٹی پر یہ سائلنٹ کرنا ہے بھائی سائلنٹ کرنا ہے نمبر تھری پہ ایک کیا ہوتا ہے سیل من یہ کمیونکیشن ایجنٹ ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی سروسیز دلیور کر رہا ہوتا ہے پروڈٹ بیچ رہا ہوتا ہے اپنی سروسیز ڈلیور کرے اپنے آپ کو سیل کرے یا اپنے خیالت کو سیل کرے یا کوئی بھی شخص کوئی نیرٹیو سیل کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی سیلز چاہیے سیل من چاہیے کیوں آپ خود ایک میری پروڈٹ ہے میری سروسیز ہیں تو میں خود تو ہر شخص کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے سیل من چاہیے جب میرے پاس سیل من ہوں گے تو ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں میں ڈیفرنٹ کمیونکیشن سکلز کے ساتھ وہ لوگوں کو بتائے گا ایکسپریس کرے گا میری چیز کی اہمیت لوگوں کو بتائے گا میری چیز سیل ہوگی نمبر فور پہ جناب آجے گا نمبر ون پہ فینینشل کنٹریبیوٹر ہے نمبر ٹو پہ چینجگنٹ ہے نمبر ٹری پہ وہ کمیونکیشن کرتا ہے نمبر فور پہ کسٹمر ویلیو ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے آپ کے ویلیویبل کسٹمر آپ کو لاکر دیتا ہے بتاتا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ سیل کریں گے پروڈکٹ لیں گے جو آپ کی سربیسیز لیں گے جو آپ کے نیرئیٹیو بیلٹنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گے جن کو آپ نے خواب سے ایل کر دیں گے وہ لوگ ہیں یہ سیل مین ان کو لا کر دیتا ہے آپ کو کہ یہ لسٹ ہے ان لوگوں کی سیل مین کیوں امپورٹنٹ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کمپنی آپ کے ہر چیز کو ادارے کو چلانے کے لیے سیل مین کی ضرورت ہے سیل مین بہت ضروری ہے دوستو